بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام اس رن خیلیت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آٹامک اسٹرکچر چپٹر سے ایک اور انتہائی اہم ٹاپک ریڈیو اکٹیوٹی ڈسکس کرنے والے ہیں and this is another ویڈیو فور کلاس 9 and 1st year تو جناب ریڈیو اکٹیوٹی کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ مسلم پیریڈ میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ مسلم سائنٹس یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک عام اور سستے میٹل کو لیں اور پھر اس میٹل کو وہ گولڈ میں کنورٹ کروا سکیں that process called transmutation لیکن مسلم سائنٹس ایسا کرنے میں ناکام رہے لیکن ان کی اس کوشش کی بدولت ہمیں ایک useful application مل جاتی ہے اس کو ہم LOI کے نام سے جانتے ہیں LOI میں ہم مختلف دھاتوں کو mix کر کے کوئی نیا material produce کرتے ہیں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ steel ہو یا bronze یہ بہت ہی common alloy ہیں جو کہ روز مرد زندگی میں استعمال ہوتے یا ہم نے ان alloy کے متعلق کہیں نہ کہیں سن رکھا ہے باہرہ topic کو شروع کرتے ہیں اور topic شروع کرنے کے ساتھ مزید آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ chemical reaction دراصل کیا ہوتا ہے وہ elements کے atom کی rearrangement ہوتی ہے اور پھر atom دوبارہ rearrange ہوگے نیا molecule یا compound منا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ chemical reaction ہو گیا ساتھ میں ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ chemical reaction میں کوئی بھی element کا atom تباہ نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف کیا ہوتا ہے rearrange ہوتا ہے یہ عام chemistry میں ہوتا ہے لیکن بل آخر کچھ وقت کے بعد ہوا یہ کہ ایک mineral جس کو ہم pitch blend کے نام سے جانتے ہیں تو وہ ہینری بیککرل صاحب کے پاس پہنچا اور ہینری بیککرل صاحب نے یہ بات دیکھی کہ اس میں سے invisible radiation نکل رہی ہیں scientist یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی element کے atom سے radiation اسی وقت نکلتی ہے کہ جب اس کو گرم کیا جائے یا پھر discharge tube میں low pressure پر اس سے electric current کو پاس کروائے جائے تو پھر ہم کیا observe کرتے ہیں کہ کسی بھی element کے atom سے radiation emit ہوتی ہے لیکن pitch blend ایک ایسا mineral ان کے پاس آیا کہ جس کو نہ انہوں نے گرم کیا تھا اور نہ ہی low pressure پر اس سے electricity کو پاس کروائے تھا لیکن اس کے باوجود اس میں سے مسلسل radiation باہر آ رہے تھے ایک بات دوسری بات یہ کہ جب اس mineral کو انہوں نے lead میں wrap کیا تو پھر یہ radiation باہر نکلنا رک گئیں لیکن جیسے ہی lead کا cover اس سے uncover کیا جاتا ہے تو دوبارہ یہ radiation نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر جو بات آپ کی book میں لکھی گئی ہے اب میں وہ آپ سے discuss کرنے جا رہا ہوں کہ 1896 کا air ہے اور henry beckeril ہے کہ انہوں نے کچھ element discover کیے اسی pitch blend میں سے اور اس میں سے ایک مثال دی جا رہے آپ کو uranium کی جو کہ emit کرتا ہے کہ اسے invisible radiation یعنی ایسی radiation جس کو ہم اپنی naked eye سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ radiation کرتی کیا ہے کہ fogging effect کو produce کرتی ہیں photographic plate میں dark میں رہتے ہوئے اور photographic plate پر اس کے spots ہم حاصل کر لیتے ہیں تو جو elements ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے radioactive element کا نام دیا اور یہ جو phenomena تھا اس کو radio activity کہا جاتا ہے اس کے بعد وہی pitch blend mineral تھا جس پہ peri-americ urine نے مزید researches کی اور اسی mineral میں سے انہوں نے مزید دو elements اور isolate کیے جس کو ہم polonium اور radium کہتے ہیں یہ دونوں بھی radioactive material ہیں اور ان دونوں material سے بھی وہی radiation emit ہوتی ہوئی ہمیں معلوم ہوئی بینا heat کیے اور بینا electricity pass کیے اور ان دونوں scientists نے بھی اس فنومنا کو نام دیا radio activity کا اب بعد یہ ہے کہ radio activity کیا ہے اس کی definition کو ہم نے دیکھ لینا ہے تو definition میں ہم آپ سے یہ discuss کریں گے کہ radio activity کیا ہے spontaneous image یعنی radio activity میں ایک دم سے image ہوتی ہے کس کی radiation کی کس سے ہوتی ہے ایک element کے ذریعے اور اس element سے یہ image of radiation کیوں ہوتی ہے because disintegration of atomic nuclei یعنی atom کے nickels کے disintegrate بکھرنے یا ٹوٹنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جو image electromagnetic radiation یعنی electromagnetic radiation کا emit ہونا یا پھر particle کا emit ہونا کسی unstable nickel میں سے تو اس کو radio activity کا نام دیا جاتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو unstable nickel اس کا کوئی standard ہے ہم کیسے پچانیں گے کہ atom کا nickel unstable ہے اور یہ radiation کیوں نکل رہی ہیں تو ان تمام باتوں کی وضاحت explanation والے paragraph میں آ رہی ہے جو کہ یہ ہے کہ وہ element جس کا atomic number 82 سے زیادہ ہو اور مجھے بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تمام سمجھدار student سے مخاطب ہوں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں atomic number تو اس کا مطلب ہوتا ہے number of proton تو اگر کسی element میں proton کی تعداد 82 سے زیادہ ہو تو وہ unstable ہوتا ہے unstable کیوں ہوتا ہے کن معینوں میں ہیں تو اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہیں کہ ان کا جو nucleus ہے یعنی ایسے element جن میں 82 سے زیادہ proton ہے تو ان کا nucleus جو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ electron کی movement کے حوالے سے جو parameters ہیں کہ وہ اس کو control کر سکے اور جب اس کو control نہیں کر پاتا تو ایسے atom کا nucleus پھر کیا ہو جاتا ہے unstable ہو جاتا ہے اور unstable ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کس طرف جاتا ہے disintegration یعنی کہ ٹوٹنے کی طرف اب ہوتا یہ ہے کہ proton proton کسی بھی element کے atom میں اس کے nucleus میں موجود ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام proton آپس میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک force کے ساتھ یعنی پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک قوت ہے جو کہ ان تمام proton کو آپس میں دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے اب جب nucleus ٹوٹنے لگے گا یا nucleus بکھرنے لگے گا تو یقیناً وہ جو energy اس میں موجود ہے nucleus میں جو کہ proton کو آپس میں سمیٹے ہوئے ہیں تو وہ اب energy invisible radiation کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اب یہاں پر ایک بات آپ کے لئے مزید توجہ طلب ہے وہ توجہ طلب یہ ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ proton کی تعداد اگر change ہوتی جائے تو آپ کو ایک نئے element ملتا ہے اگر آپ کہیں گے proton کی تعداد ایک تو اس کا مطلب یہ hydrogen ہے اگر آپ کہیں گے کسی element میں proton کی تعداد دو ہے تو وہ helium کی بات کی جا رہی ہے تو number of proton change ہونے کا مقصد یہ ہے کہ element بھی change ہو رہا ہے ہم نے modern periodic table میں جو statement پڑی ہے وہ statement کو دار لگ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number کہ priority city of element کی kis ke atomic number کے اگر ایک element کا atom اور خاص خاص اس کا Nicholas disintegrate کر رہا ہے یعنی کہ ٹوٹھ رہا ہے وہ بکھر رہا ہے لیکن اس میں سے proton اور neutron کی تعداد کی change ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا student ریڈیو اکٹیویٹی میں ایک element دوسرے یا تیسرے element کی form میں چلا جاتا ہے یعنی آپ نے کوئی element لیا ہوگا اور پھر ریڈیو اکٹیویٹی کے بعد کسی اور element کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا بکاوز اس میں سے proton اور neutron کیا ہو رہے ہیں وہ ٹوٹ کے باہر نکل رہے ہیں proton neutron میں convert ہو رہا ہوتا ہے neutron proton میں convert ہو رہا ہوتا ہے اور bulk amount میں energy نکل رہی ہوتی ہے اب ایک مختصصی ہمارے سامنے ایک نئی قسم کی chemistry آئی اور نئی قسم کی chemistry ہے کہ یہاں پہ atom re-arrange نہیں ہو رہے بلکہ atom ہی ٹوٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس phenomenon کے بعد ہمارے پاس chemistry of physics میں ایک نئی راہ نکل آئی جس کو ہم Nikola یا atomic physics chemistry کے نام سے جانتے ہیں دیکھیں اس کو physics میں پڑھا جاتا ہے اور chemistry میں بھی اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ physics جو ہے وہ father chemistry کی ٹھیک تو در chemistry drive کس سے ہوئی ہے physics تو کہنے کا مقصد ہے کہ nuclear physics کہا جائے تب بھی ایک یہ بات ہے اور دونوں میں ایک ہی چیزیں پڑھ جا رہی ہوتی ہیں تو یہاں تک کی بات ہم نے مکمل کی اب کہنے کا مقصد یہ کہ radiation کیا ہے اور ان کا nature کیا ہے تو سب سے پہلی بات ہے ریڈیو اکٹیوٹی کے نتیجے میں جو radiation ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کی ٹائپ یہ تین ہے alpha ray beta ray اور gamma ray تو وہ کون عظیم scientist سے جنہوں نے کارنامہ سال انجام دیا تو اب ہم ریڈیو activity کے process میں ان تین وں rays سپریٹ کرنے کے طریقہ سٹیڈی کریں گے اور ان کی separation جس scientist نے کی وہ تھے روڈر فوڈ تو روڈر فوڈ کو ان کے اس کارنامے کی وجہ سے Nobel prize بھی دیا گیا تھا تو یہ 1903 کا air ہو سکتا آپ کتاب میں 1902 بھی ہو تو دیکھ لیجے گا بار تو انہوں نے سامنے فیل سے گزار کے examine کیا جاتا ہے تو بار یہ دیکھ سکتے ہیں لیٹ کا بلوگ ہے بیچ میں uranium کا salt ہے یہ electric magnetic field تب بھی positive or negative pole ملے گا اگر magnetic field لیں تو اسے بھی آپ کو دو پول مل جاتے ہیں جہاں پر ان rays کے phenomenon کو observe کیا جانا ہے تو اب یہ construction کے بعد جو working ہے observation میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں دیکھیں کتنی بعد آپ کے سمجھ میں آتی ہے جیسے ہی ray pass کرتی ہیں electric یا magnetic field سے تو وہ کیا ہو جاتی split ہو جاتی یعنی بکھر جاتی ہیں تین مختلف rays میں جن کو ہم نام دیتے ہیں alpha beta and gamma rays تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں photographic plate دکھانے کوش کی ہے یہاں پہ magnetic field positive pole ہے اور یہاں negative pole ہوا یہ کہ جب ray split ہوئی تو ایک ray چلی گئی negative pole کی طرف گئی ہے تو اپنی ذات میں خود کی ہوں گئی وہ positive اور ایسی ray کو ہم نے نام دیا alpha rays کا پھر ایک مزید ray جو کہ اس group of rays میں سے وہ چلی گئی positive pole کی طرف اور جب positive pole کی طرف گئی تو اپنا behavior یا اپنا charge یا negative اور negative ہونے کے ناتے ہم نے اس کو نام دیا beta rays اور پھر ایک تیسری ray تھی جو نہ positive pole کی طرف deflect ہوئی نہ negative pole بلکہ straight away photographic plate پہ جا کے deflect ہو گئی جس کو نام دیا gamma ray کا اب یہ پر ایک اور بات آپ کے لئے بہت اہم ہے جو کہ extra ہے لیکن معلومات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور mcq نے بھی آپ سے پوچھ کو توڑ کے دیکھنا پڑے گا تو بہر ریڈیو اکٹیوٹی سے ہمیں یہ بہت بڑا سپورٹ حاصل ہوا کہ ریڈیو اکٹیوٹی میں ایٹم کیا ہو رہا ہے اور ٹوٹنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً ایٹم میں positive particle اور negative particle کی موجود کی ہے ایک properties بتا رہا ہوں تو symbol اور charge بات میں یہاں پہ نگلک کر دوں گا بکوز یہ پیچھے discuss کر چکا ہوں اب اگر speed and nature کی بات کر لیں تو alpha ray کے مطال یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا ray کو ہم high speed electrons کہتے ہیں بکوز negative charge particle ہوتا ہے اور gamma ray کیا ہے یہ electromagnetic radiation ہے پھر velocity کی بات کریں تو alpha ray کیونکہ وہ helium کا nucleus سے ایک بھاری بھر ہوتا ہے کہ ایک particle دوسرے particle کے اندر کس حد تک سرائیت کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کیل دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو کیل کا دیوار کے اندر داخل ہو جانا ہے تو penetration power کے حوالے سے ہم discuss کریں تو alpha کا یقینا size زیادہ ہے تو جس جس size زیادہ ہوتا تو اس کی کی بات کریں تو gamma ray جو ہے وہ particle nature نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ gamma ray تقریبا hundred times جو وہ بیٹا کی مقابلے میں زیادہ penetrating power رکھتا ہے یعنی یہ 100 سے 200 میٹر کی حد تک سرائیت کر سکتا ہے کسی بھی دوسرے matter میں اس کے بعد effect ionizing power ionizing power کے مطلب یہ ہے کہ atom ionize کرنے کی سلاحی اب جو چیز کسی شئے میں سے R پر نہیں ہو سکتی اور اس چیز سے جا کر تکرانے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی انرجس کو provide کر دے گی میں آپ سے ہو پاتا تو اپنی تمام kinetic energy دوسرے atom کو provide کر دیتا ہے اور اس کو ionize کر دیتا ہے یعنی کہ electron knock out کر دیتا ہے beta ray kia ionizing power low ہے یہ پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ionizer نہیں ہے لیکن ionizing power low same with gamma ray ray کی ionizing power kia low ہے اس کے بعد اس spin change ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے وہ time کتنا consume کر رہا ہے تو ان باتوں کے اوپر یہ phenomenon depend کرتا ہے philorescence اور phosphorescence کا اشارہ بہرحال آپ کو دے دیا لیکن یہ اب ہی آپ نے نہیں steady کر نا یہ بہت ہی آگے کی کلاس جا کے آپ سٹی کر رہا ہے تو بس یہ یہ پر تیسرا fundamental particle موجود ہے یا نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے next video دیکھئے گا چیٹ وک experiment کے حوالے سے تو جناب یہ penetrating power کو سمجھانے کیلئے میں ایک discuss کر لوں جو کہ mcq کے حوالے سے بھی ہے long question کے حوالے سے بھی ہے تو اس کو دیکھ لو تو ریڈی اکٹیوٹی کیا ہے وہ ترانسمنٹیشن ہے element کی یعنی اس میں ایک element دوسرے element کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ٹوٹ کے مزید چھوٹے ایٹمز کو بنا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی سٹیبل ایٹم میں آکر رک جاتا ہے بطور end product اس کے بعد جو ریڈی اکٹیوٹی ہے اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا اس نے ہمیں ایک نئی برانش پہنچا دیا physics اور chemistry کی جس کو ہم نیکل ایٹم physics کے نام سے جانتے ہیں ریڈی اکٹیو مدد سے ہم نے کیا کیا نیگٹیو اور پہنچا پارٹیکل کی پریزنس کو ثابت کیا یہ بات میں نے بھی آپ سے پیچھ ڈسکرس کی اسی طریقے سے ریڈی اکٹیوٹی ہی کی مدد سے ہم نے کیا کیا نیوٹرون کو ڈسکور کیا جو کہ نیکس ویڈی میں آپ دیکھ سکیں گے اس کے بعد یہ بھی آپ جان لیجے کہ ریڈی اکٹیو میں سپریشن آف ری کسی رو در فوڈ نے اور رو در فوڈ نے یہ observe کیا کہ جب ایل فا ری کو آپ میٹل کے اپر دیفلیک کرواتے ہیں تو میٹل پر دیفلیک کروانے کی بجے سے یہ پارٹیکل اس سے ٹکرا کر مختلف ڈائریکشن میں سپلٹ ہو جاتے ہیں تو اس بات کو بنیاد بنا کر رو فوڈ نے 1911 میں کوشش کی کہ وہ جس کو بھی آپ ہماری نیکس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اس کے بعد یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو کی mcq کے level کا ہے ریڈی اکٹیو مٹیر سے ایمیجر اف ریڈی ایشن اس وقت تک کنٹینو رہتی ہے جب تک سٹیبل کوئی ایلیمنٹ نہ بن جائے اور وہ سٹیبل ایلیمنٹ کیا ہے لیڈ تو جب کوئی ریڈی اکٹیو ایلیمنٹ جو ٹوٹتا رہتا یہاں تک کہ لیڈ پہ آکے رک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں سٹیبل آجاتی ہے تو امید کہتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی تو ریڈی ایکسپیرمنٹ کے ساتھ اور کبھی ریڈی اکٹیٹی مدد سے آپ سے روڈ دفور اٹومک موڈل بھی پوچھا جا سکتا ہے جب بھی یہ آپ سے لانگ پوچھنا چاہیں گے تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر اس ٹاپک کو سمجھانے کے لئے میری کوشش پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ان پہلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہماری ویڈیو اپنے دوسرہ شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرتے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوسرہ